نمسکار بندے مہترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں اور اوپی 3 کا بڑا ہوا ہمارا پینسن ستمبر کے مہینے میں بغدان ہو جائے گا اور جو ایریئر ہمیں ملنا ہے وہ ستمبر یا اکٹوبر کے مہینے میں مل جائے گا اس بات کو لے کر کے اس سوال کو لے کر کے ہزاروں کی سنکھا میں پون کالز پی سی ڈی اے یعنی کیس پرس کے کسٹمر کے کو مل رہے ہیں دوستوں اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو جاننا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کاموٹیسن اپ پینسن کو لے کر کے ایک بہت بڑا آدیس ماننیت دلی ہائی کوٹ کی طرف سے آیا ہے آگے بڑھیں گے انہی دونوں ویسےوں کو لے کر کے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میرا ہمیشہ کی طرح آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سینک پارٹ سالہ چینل کا ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کا حصہ بنے رہنے کے لیے اور آپ سے جڑی ہوئی بھروسے مند اور آثنٹک جانکاریوں کو پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں چلیے آگے بڑھیں دوستو سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کاموٹیسن اپ پینسن کو پندرہ سال سے بارہ سال کرنے کے اے ایفٹی نیو دیلی کے آرڈر پر دلی ہائی کوٹ سے بڑی خبر آئی ہے پینسنرز سابدان ہو جائیں جی ہاں دوستو آپ کو ہونا ہے سابدان کیونکہ آپ بھی کیس کرنے کو لے کر کے موڈ بنا رہے ہوں گے کیس کہاں کیا جائے کیسے کیا جائے وہ پلاننگ کر رہے ہوں گے اگر دوستو کوئی اچھی خبر آ جائے کاموٹیسن کے اوپر روک لگ جائے اچھی خبر آ جائے یہ آپ کو بتانے سے کہے ساتھ ساتھ کوئی اگر اس طریقے کی خبر آ جائے اس طریقے کا ججمنٹ آ جائے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے لانا میرا فرض ہے پچھلے دنوں مانید چنڈگر آئی کورٹ نے یہ آدیس دیئے تھے بقائدہ کاموٹیسن اپ پینسن کی آبدی کو کم کرنے کا انترم آدیس دیا تھا مانید ایپ ٹی نے بھی کئی سارے کیسے میں ایسے آدیس دیئے تھے لیکن اب بھارت سرکار چلی گئی ہے دلی آئی کورٹ اور دلی آئی کورٹ سے کیا آدیس آیا ہے دلی آئی کورٹ نے بھی آدیس سنا دیا ہے انترم آدیس ہے کچھ سمعے کے لیے اگلا سنوائی اس کا ہے لیکن اس آدیس میں مانید دلی آئی کورٹ نے کیا سنایا ہے وہ ہم سب کو جان لینا سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہزاروں لاکھ روپے پیسوں کا معاملہ ہے آپ کورٹ میں ٹیز بھی کریں گے اس میں بھی پیسے لگنے ہیں اس لئے آپ کو رہنا ہے سابدان چلیے دلی آئی کورٹ کا جو آدیس کا کاپی ہے اس کو دکھا کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کی کیا ہے مسئلہ دوستو مانید دلی آئی کورٹ پہنچ چکا ہے کموٹیشن آب پینسن کا معاملہ اور یہ جو آدیس آیا ہے مانید دلی آئی کورٹ کا یہ بہت بڑا آدیس ہے یہ بھی ایک انترم آدیس ہی ہے اور اس انترم آدیس میں مانید کورٹ نے جو سنوائی کیے گیارہ ستمبر کے ڈیٹ کا سنوائی کا پورا بیورہ ہے دوستو اور جس طریقے سے مانید پنجاب نریانہ آئی کورٹ نے فیصلہ دیا یا جس طریقے سے مانید ایف ٹیز نے فیصلہ دیا ہے ان فیصلوں کے خلاف بھارت سرکار چلی گئی ہے دلی آئی کورٹ اور یہ جو کیس ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یونین آف انڈیا جس میں پیٹیشنر ہے اور صوبیتار تیلوک چند جو کی اس کیس میں ریسپونڈنٹ ہے یعنی کہ دلی آئی کورٹ میں بھارت سرکار نے اس فیصلے کے خلاف مانید ایف ٹی نیو دیلی کا جو فیصلہ ہے کمیوٹیشن کی عبدی کو بارہ سال کرنے کو لے کر کے اس کے خلاف یاچی کا لگا دیئے ماننید دلی آئی کورٹ میں اور دلی آئی کورٹ نے ایک الگی طریقے کا فیصلہ سنایا ہے اگر آپ بھی کیس کرنا چاہ رہے ہیں کمیوٹیشن آف پینسن کو لے کر کے تو اس فیصلے کو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ماننید دلی آئی کورٹ نے ابھی کس طریقے سے دسانردیش زاری کیے ہیں بہت بڑی بات ہے بریکنگ خبر ہے دوستوں اور اس فیصلے میں ماننید دلی آئی کورٹ نے بہت بڑی باتیں کہیے دیکھئے گیارہ ستمبر دوزار چوبیس کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں ماننید کورٹ نے ساری باتوں کو سنوائی کرتے ہوئے یہ دیکھئے ماننید ایف ٹی نے جو پندرہ سال کے بجائے بارہ سال میں کموٹیشن کو کٹنے سے روک لگانے کو لے کر کے جو حادث جاری کیے جو سٹے آرڈر جاری کر دیا اس کو لے کر کے ماننید دلی آئی کورٹ میں یہ سنوائی ہوئی ہے اور سنوائی کا پورا بیورہ آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پاوز کر کے سمجھ لیجئے گا میں فائنلی جو جو انترم آدیس جو ماننید کورٹ نے سنایا ہے دلی آئی کورٹ نے اس کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہاں پر آپ دیکھیں گے پورا تو یہاں پر نو نمبر اور دس نمبر پیرگراپ مہتپون ہے جس میں نو نمبر پیرگراپ میں ماننید کورٹ کا کیا کہنا ہے دیکھئے پیٹیشنر یعنی بھارت سرکار اس کیس میں پورے کیس میں بھارت سرکار اپنے پیبر میں جسٹیفیکیشن دینے میں کامیاب ہوئی ہے اس طریقے کا لائن ہے یہ آگے دیکھئے گریب پریجوڈیس will be caused to the پیٹیشنر in case the آپریشنر of the امپانس order is not stayed as they would under the امپانس order be compelled to restore the commuted portion of the ریسپوننٹ پینشن after 12 years itself it is therefore directed that till the next of the imposed order will remain stayed بہت بڑی بات ہے یعنی کہ جو روک مانینی AFT principal when نئی دلی نے لگائی تھی یعنی کی پندرہ سال کے وضائے جو 12 سال میں کامیاب پینشن کا ریسٹوریشن کر دیا جائے یعنی کہ 12 سال کے بعد نا کٹے کامیاب اس کو مانینی دلی آئی کوٹ نے رد کر دیا ہے اگلی سنوائی تک کے لئے کم سے کم کیونکہ 3 دسمبر 2024 کو اگلی سنوائی ہے اس کیس میں یہ ایک بہت بڑا آدیس ہے دوست کیونکہ جو ابھی تک آدیس آئے تھے وہ پینشنر کے فیور میں آئے تھے لیکن یہ سرکار نے جو پیٹیشن لگایا ہے اس پہ سرکار کے فیور میں کم سے کم 3 دسمبر 2024 تک کے لئے تو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ مانینی دلی آئی کوٹ نے ابھی 3 دسمبر 2024 تک کے لئے یہ آدیس دیا ہے جن کا کمموٹیشن کٹ رہا تھا ان بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی کموٹیشن کٹ تا رہے گا یہ آدیس مانینی دلی آئی کوٹ نے ابھی سنا دیا ہے دوست جو بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے یعنی جو بھی کیس کرنے کو لے کر پلاننگ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس کیس کا پروگریس تک ہونے تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے میرے عذاب سے باقی مرضی آپ کی دوست دلی ہائی کوٹ میں جو سنوائی ہوئی ہے وہاں پر IPS associations کا پرانا case reference دیا گیا ہے جس میں IPS association نے بھی کموٹیشن اور pension کو کم کرنے کو لے کر کے case کیا بیچار ویمرز کر کے ہی اگر case کرنے کے لئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کرنا چاہیے چلیے آگے بڑھ اگلی جانکاری کی اور OROP3 کے بگتان کو لے کر سپرس ہیلپ لائن میں جا رہے ہیں آزار و کل دیجی دوست کئی سارے pensioners مجھے بھی میسج ان کے پاس جو letters آتے ہیں جو notifications آتے ہیں جو circulars آتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں رہتے سر وہ رہتے ہیں آفیس میں جو PCDA کے سپرس کا آفیس سٹاف ہے جو وہاں کے عدیقاری ہیں جو اس چیز کو implement کرتے ہیں جن orders کو implement کرتے ہیں ان کے پاس رہتے ہیں ہوا آدیس تو اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیگرام میں سمجھا دیتا ہوں کہ اب سپرس کے اندر واروپی 3 کو لاغو کرنے کو لے کر کہ کاروائی کیا چل رہی ہے کس طریقے سے آگے آنے والے سمجھ میں ہمارا واروپی 3 دوارہ کیا جائے اس کو مان لیجئے ایک ڈببہ ہے جس کے اندر بہت ساری کاروائیاں بہت سارے کام چلتے رہتے ہیں ٹھیک ڈاٹا بیس مطلب ڈاٹا سٹور کرنے کا ایک جگہ ہے جس میں آپ کا پورا ڈاٹا ہے آپ کا لینک سر کیا ہے آپ کون سے گروپ کے ہیں سب کچھ ڈاٹا وہاں save ہے وہاں پر ہے سپرس کے اس ڈاٹا بیس کے اندر اب وہ ڈاٹا بیس کس طریقے سے کام کرتا ہے چلیئے میں سمجھاتا ہوں سپرس کا یہ ڈاٹا بیس مان لیجئے سپرس کا یہ سرور ہے جس پورا پورا ڈاٹا بیس یہ ہے اب آپ کا ڈاٹا کو اندر لے جانا ہے اندر سے باہر لیانا ہے وہ پورا کام کرتا ہے اپلیکیشن ساکھوئر ہوتے ہیں اپلیکیشن کرتا ہے تو یہ اپلیکیشن کی تھروں سے جو یوزر ہوتے ہیں جو پی سی ڈی اے میں کام کرنے والے جو سٹاپ ہوتے ہیں چاہے آپ ٹیکنیجل سٹاپ کہیں چاہے کلریجل سٹاپ کہیں وہ سٹاپ ابھی آپ کا کام کر رہا ہے جن کا پی سٹاپ سٹاپ اور رنگ کے ساتھ کتنا ہو رہا ہے اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ابھی جیسے ہی سکھ ڈی سی سی سرکولر سے آدیس مل گیا سپرس کو سٹاپ جیسے اور بھی سب ہی پی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ اپ ڈیٹ بیس چل رہا ہے جیسے ہی اپ ڈیٹ سٹاپ ختم ہو جائے جیسے یہ ختم ہو جائے جیسے پی سی ڈی ای جی 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 جن کے آئی ڈی ہتے جی ڈیٹ کر دیا اس ڈیٹ کو جی آئی آئی کر دیں گے آئی کر تے ہی ان کا کیا ہوا کام ڈیٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ پینشن OROP 3 سے پہلے 20,000 تھا فر ایک جی پینشن تو انہوں نے 22,000 آپ کا فی ڈ کر دیا ایک جی بتا جی ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ پہ پر پروگرام رن ہو گا پھر جو پروگرام رن کرنے کے لئے بتایا گیا سپرس کو آپ نے 677 circular میں دیکھا ہوگا یہ سامنے آپ circular دیکھ رہے ہیں سپرکولر کے سب سے نیچے چلیں گے ہم 39 نمبر جو سی جس میں سپرس کا OIC سپرس کو جو انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ پروگرام رن کرنا ہے جو بڑے ہوئے در کا پینسن ہے اس کو لے کر کے آپ سپرس میں پروگرام رن کرنا ہے تو جیسے ہی آپ پروگرام رن ہو جائے گا انہوں نے کام کیا آپ پینسن کو بڑھو تری کر دیا اب یہ آخرائز کر دیں گے آخرائز کر نے کے بعد جیسے ہی آپ کا پروگرام رن ہو جائے گا آپ سپرس کا پی پی جنر جائے گا جو آپ کو آئی ڈی کے اندر مل جائے گا سمجھ گئے اس کے بعد آگے کیا ہوگا آگے وہ ہی ہوگا 22 21 22 گا اب کام دوستوں ان کے اوپر یہ ڈاٹا کب تک ختم کرتے ہیں اور یہ پروگرام رن کیا جاتا ہے وہ سے depend کرے گا ہمارا pension کب تک ہمارے خاتے میں آئے گا پورے chances ہیں ستمبر میں کیونکہ RBI کا guideline ہے اگر آپ کو آدیس مل چکے ہیں تو اگلے بول رہا ہوں جیسے پروگرام رن ہو جائے گا آپ پر PPO generate ہو جائے گا آپ کو آگے OROP 3 کا message اور بھگتان کا confirmation ہو جائے گا تو یہ process ہے دوستوں تو اس process کے بارے میں اگر آپ customer care والے کو phone کریں گے تو کیا بتائے گا وہ تو بس اس کے سامنے کمپیٹر رکھا ہوا ہے اس کمپیٹر میں دیکھتا ہے دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ سر ابھی تک ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں سر ابھی انتظار کریں سر اس کے اوپر پروگرس چل رہا ہے بس اتنا ہی آپ کو جو کسٹومر care والے اسے زیادہ کچھ نہیں کر آپ کو message بھی ملنا ہے بڑھا ہوا pension کا اور آگے pension کا بگتان بھی ہو دوست تو یہ کچھ technical چیزیں جو آپ کام چل رہا ہے خوب chances پورے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں ORP3 کا بگتان ہو جائے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائک آپ سے سرکار رکھنے اللہ میں پھر سے آج ہو جاؤں گا تب تک کے لئے جہیں دوستو